فرض نماز جیسے مثلاً عشاء کی نماز میں امام صاحب پہلی اور دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت پڑھتے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت پڑھنی چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں وضاحت کریں تو سوال یہ ہے کہ دو رکت کے بعد جو اگلی رکتیں ہیں جیسے زہر ہے اثر ہے یا مغرب بھی اس میں ایک رکت ہے تو شروع کی دو رکتوں میں سورہ فاتحہ پلس کوئی سورہ پڑھی آتی ہے تو کیا جو دو رکت کے بعد کی رکتیں ہیں چاہے وہ دو ہو چاہے کو تو کیا ان رکتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھنی ہے تو دیکھیں اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ دونوں طریقہ درست ہے یعنی جب چار رکت والی نماز ہوگی تو شروع کی دو رکت کے بعد جو اگلی دو رکتیں ہیں اس میں اگر آپ چاہیں تو صرف سورہ فاتحہ پہ اکتفا کریں بس کریں یہ کافی ہے چنانچہ یہ مسلم کی روایت ہے حدیث عمر 451 عبداللہ بن نبی قطادہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر کی شروع کی دو رکتوں میں بی فاتحہ تل کتاب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے و سورت اور کوئی سورت پڑھتے تھے تو یہ قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر یہ دونوں نماز چار رکت والے ہوتی تھے تو یہ ان دونوں نمازوں میں شروع کی دو رکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے بی فاتحہ تل کتاب وہ سورتیں فاتحہ پڑھتے تھے اور ایک سورت وَيُسْمِئِنَ الْآَيَتَ اَحْيَانًا کبھی کبھی آیت ہم کو سنا دیتے تھے وَيَقْرَوْ فِي الْرَكْعَتَيْنَ الْأُخْرَيَيْنَ بِفَاتِحَتِ الْكِتَابِ اور آخر کی جو دو رکتیں ہوتی تھی اس میں سور فاتحہ پڑھتے تھے یعنی بس سور فاتحہ تو یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اسے پتا چلتا ہے کہ آخر کی جو دو رکتیں ہیں یعنی دو سے زیاد رکت والی نماز میں دو رکت کے بعد کے جو رکعات ہیں ان میں صرف سور فاتحہ پہ اکتفا کرنا چاہیز ہے لیکن اگر کوئی ان آخری رکتوں میں بھی سور فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سور پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش موجود ہے چنانچہ سعی مسلم کی روایت ہے اس کے فوراً بعد والی جو روایت ہے حدیث مرس چار سو باون اس میں ابو سعید الخدری رضی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں شروع کی دو رکتوں میں فی کل رکت قدر سلسین آیا تیس آیت کے بقدر پڑھتے تھے وفی الاخرائین قدر خمسہ اشرت آیت اور آخر کی جو دو رکت ہوتی تھی ان میں پندرہ آیت یا اس کے آدھا پڑھتے تھے تو دیکھیں اس حدیث میں ابو سعید الخدری رضی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں جو کی چار رکت والے نماز ہوتی زہر کی نماز میں شروع کی دو رکتوں میں بھی سورہ فاتحہ پلس سورے پڑھتے تھے اور آخر کی دو رکتوں میں بھی سورہ فاتحہ پلس آیات پڑھتے تھے اور آگے کہتے ہیں وفی الاسر فی رکعتین اور اثر کی نماز کی بھی شروع کی دو رکتوں میں قدرہ کراتا خمسہ اشرت آیا پندرہ آیت کے آس پاس پڑھتے تھے اور وفی الاخرائین اور آخر کی جو دو رکتیں ہوتی تھی قدر النصف فدالک اس کا آدھا پڑھتے تھے تو اثر کے تعلق سے بھی مل گیا کہ آخری دو رکھتوں میں سورہ فاتحہ پلس کچھ اور پڑھتے تھے تو دیکھیں یہ جو دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث 452 اس میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں اثر کی نماز میں شروع کی دو رکھتوں میں جس طرح سورہ فاتحہ پلس کوئی سورہ پڑھتے تھے ایسے ہی آخر کی جو دو رکھتے ہیں ان میں بھی سورہ فاتحہ پلس کوئی سورہ پڑھتے تھے تو پتا چلا کہ دونوں جائز ہیں آپ چاہیں تو چار رکھت والی نماز میں آخر کی دونوں رکھتوں کو صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں خاص طور سے زہر اور اثر کے بارے میں روایت ہم کو ملتی ہے اور مغرب کے بارے میں بھی ایک روایت ہے موتہ امام مالک میں ایک صحابی کا ہوا اثر ہے کہ وہ مغرب کی نماز میں دو رکھت کے بعد جو تیسری رکھت ہوتی تھی اس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھتے تھے لیکن عشاء کے بارے میں ایسی کوئی روایت ہماری معلومات میں نہیں ہے زہر کے بارے میں ہے اثر کے بارے میں ہے اور مغرب کے بارے میں ہے فجر تو دو ہی رکھت ہوتی اس میں مسئلہ نہیں ایک رہ جاتی عشاء کی نماز تو عشاء کی نماز میں کوئی ایسی سری روایت نہیں لیکن چونکہ زہر کی نماز میں ثبوت مل گیا اثر کی نماز میں ثبوت مل گیا مغرب میں بھی مل گیا تو عیشہ میں بھی ایسے ہی چار رکت ہوتی ہے تو عیشہ میں بھی اگر کوئی پڑھ لے آخر کی دو رکتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں خاص طور سے بات سعوی اقرام سے ملتا ہے کہ وہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے ہر رکت میں ایسی کچھ روایتیں ملتی جو ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے تو اس حدیث یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ شاید ہر نماز میں ایسا کرتے رہوں گے اور اللہ کی نبی سمجھ نے اس پر کوئی نقد نہیں کیا ہے کوئی ترقید نہیں فرمائی ہے تو اس سے عیشہ کے تعلق سے بھی دلیل مل جاتی ہے تو خلاص اقلام یہ کہ کوئی بھی نماز ہو جس میں دو رکت کے بعد بھی کوئی رکت ہے تو بعد کی رکتوں میں آپ چاہیں تو صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کریں یا چاہیں تو کچھ اور بھی سورہ یا آیات پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرد کی بات نہیں ہے امیدی کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں